اسلام علیکم سب کو بخرید مبارک اور سب کا جو ہے بخرید کا پہلا دن وہ گزر چکا ہوگا سب نے کیا 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 کھایا اور کیا پہنا یہ تو مجھ سے نیچے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں گے ایٹلیس مجھے اتنا تو بتائیں گے ہی کہ کس کلر کا ڈریس پہنا اور میں نے جو کیا آپ سب اس ویڈیو میں دیکھ لیں گے اور ابھی جو میں آپ کو یہ جو ویڈیو دکھا رہی ہوں یہ بخرید کے ایک دن پہلے شام سے میں نے ولوگ شروع کر دیا ہے تو شام میں میں نے بنایا تھا یہ پاپکارن بہت جھٹ پٹ بن جاتا ایکٹو اور پیپوس کا یہ پاپکارن بہت تیزتی بنتا ہے مہرین بہت شوق سے کھاتی ہے اور جو میں نے میٹھا ساموسا بنایا تھا اسے ابھی میں اس دبے میں ڈال کر رکھ دے رہی ہوں تاکہ وہ اچھے سے دبے میں رہے اور جب من کرے اسے نکال کر کھاؤں اس کی بھی ریسیپی چینل پر ڈلیوئی ہے چاہے تو آپ چک کر لیں میرے چینل پر میٹھا ساموسا کر کے ڈالا ہوا ہے اور میں ابھی لے رہی ہوں بھاپ مجھے ہلکی ہلکی سی سردی سی فیل ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میڈیسن لوں یا کوئی دوا کھانے سے اچھا کہ بھاپ لے کر اسے جھٹ سے ٹھیک کر لو اور سچ میں بہت فائدہ ملتا ہے بھاپ لینے سے اور یہ جو سٹیمر ہے اور اس کی بھی انبوکسنگ اور ریویو میرے چینل پر ڈلیوئی ہے چاہے تو آپ چک کر سکتے ہیں اور لنک بھی میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اور یہاں پہ تیاری ہو رہی ہے شیر خورما کی شیر سوائی کی یا کچھ بھی دودھ والی سوائی یا کھوئے والی سوائی کچھ بھی کہلے اور اس کی تیاری ہو رہی ہے لیکن ایک کمی یہ ہو گئی نا کہ میں نے پتلی والی سوائی نہیں مانگوایا اور بہت بھیڑ بھار والے مارکٹ میں ہزبن جی جانا پسند نہیں کر رہے تھے تو انہوں نے لائیا بھی نہیں انہوں نے کہا کہ جو بھی گھر میں ہے اسی سے تیاری کر لو کوئی زیادہ گسٹ آنے والا نہیں ہے اس ٹائم میں جو بھی اسی میں بنا کر ریڈی کر لو تو میں نے سجھے کہ چھوڑو اٹھا جو گھر میں ہے اسی سے تیاری کی جائے تو یہ جو شیر خورما میں نے بڑایا ٹکسٹ میں تو اچھا تھا بہت اچھا تھا ہزبن نے شوق سے کھایا اور ایک دو گسٹ جو آیا تھے انہوں نے بھی کھایا انہوں نے بھی پسند آیا مہرین بھی کھائی مجھے بھی اچھا لگا بس جو کمی تھی نا وہ لک میں تھا کیونکہ موٹی سوئی نا اس شیر خورما میں تھوڑا اچھا لک نہیں دیتی ہے باقی سب چیز ٹھیک تھا تو میں اس کے لئے خوش ہوں اور جو بھی چیز رہے اسی میں انسان کو گزارا کرنا چاہیے جتنا بھی جائے زیادہ چاہے کم اور ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یا ایسا ہوتا ہو بس شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہر چیز انسان کو دے دیتے ہیں کیونکہ انسان اسی انسان کو وہ ہر چیز ملتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ وہ سبر سے ہے اور شکر سے ہے تو بس اسی سوچ کے ساتھ میں بھی ہر چھوڑی چیز میں سبر کر لیتی ہوں اور شکر ادا کر دیتی ہوں اور خوش رہتی ہوں اور یہاں پر جو ہے میں نے اسے دھیمی آج پر رکھ دیا ہے شیر خورما کو یہ پکتے رہے گا اور آپ لوگ تو جانی رہے ہیں کہ خوربانی یہاں نہیں میرے ہوم ٹان میں ہو رہی میں نے پچھلے ولوگ میں سب کچھ بتایا تھا کیا ہوا میرے ساتھ اگر وہ جاننا چاہتے تو پچھلا ولوگ کو ضرور جا کے چک کریں اور چکن کیوبن راب آخرید میں وہ بھی پتا چل جائے گا آپ کو تو یہاں پر میں نے جو چکن آیا تھا کیونکہ جو مٹن جو شاپ ہوتی ہے مٹن چکن کی وہاں مٹن نہیں ملا کیونکہ انہوں نے مٹن کرنا بند کر دیا تھا اور جو صرف مل رہا تھا وہ چکن اور جتنا بھی خصیت تھا وہ سل پر لگا دیئے انہوں نے تو مٹن ملنا نہیں تھا ایک دن پہلے تو جو چکن ملا تو میں نے اسی کو اچھے سو واش واش کر کے رکھ دیا کہ نیکس دے میں صبح اٹھ کر جلدی سے پکا لوں اور میں نے اس کی تیاری بھی آدھی کر رکھی تھی جو کی مجھے آرام ہوگا نیکس دے بخرید کے روز کم کام رہے گا کیونکہ میں اکیلی ہوں کوئی ہے نہیں جو بھی ہے مجھے کرنا ہے ہر چیز صاف صفائی سے لے کر کھانا پکانا بچے کو بچے کے سارا کام سب مجھے کو کرنا ہے تو میں نے سوچا کہ آدھا سے زیادہ کام میں نپٹ لوں شام میں ہی ایک دن پہلے تو ابھی فیلحال رات کا دس پچ گیا ہے اور یہ میں ابھی جو ہے وہ دہی وڑا کا کام کر رہی ہوں اُرد کا دال پیس رہی ہوں تاکہ بہت ہی اچھا سا دہی وڑا ریڈی ہو تو اس دہی وڑے کے دال کو میں نے پیس لیا اور اس کو میں بہت اچھے سے پھیٹنے والی ہوں بہت اچھے سے کم سے کم 15 مینٹس تو میں اسے پھیٹوں گی پھیٹنے سے یہ ہوتا نا بہت ہی اچھا فلافی سا وڑا تیار ہوتا ہے اور بہت اچھا سا دہی وڑا بن جاتا ہے تو یہاں میں میرا شیر خورمہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے لپ تو بہت اچھا نہیں لگ رہا ہے پر ٹیسٹ اچھا تھا کھوا گیا اس میں تو کھوا تو ہر چیز کا ٹیسٹ انہانس کر ہی دیتا ہے اور اب مجھے اپنا ڈریس آئرن کرنا ہے جو میں پہننے والی ہوں مہرین کا اور اپنا تو وہ دونوں چیز میں نے آئرن کر لیا ہے تو یہ آپ مجھے دیکھیں گے لاسٹ میں کہ میں نے کس طرح سے کیا پہنا میں سب آج اس بار ویڈیو میں شیئر کرنے والی ہوں اداس نہیں کروں گی آپ کو اور میں نے بالوں میں مہندی بھی لگایا تھا جس کو میں نے لوہے کی کڑائی میں مہندی کو پھولایا تھا رات بھر بھی گویا تھا اور یہاں پر جو کلپنگ ہے وہ میں جب ہزبن کو لگا رہی تھی تو وہ ویڈیو میں نے ریکارڈ کر لی تھی اور لوہے کی کڑائی میں مہندی کو ڈال کر رات بھر پھولانا بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ مہندی کا جو رنگ ہو تھا وہ کافی ڈارک ہو جاتا ہے اور بالوں میں کافی اچھا کلر سا آتا ہے تو یہاں پر میں ہزبن کو لگانے والی تھی چلیے لگا لیجئے آپ کے بالوں میں لگا دیتی ہوں پھر خود کو بھی لگاؤں گی اور میں نے لگا رکھا تھا اور سب چیز کر لینے کے بعد نہا دھول کر ریڈی ہو جانے کے بعد میں نے سوچا کہ فوٹوز وغیرہ خود کا کلک کرنے سے اچھا کہ پہلے ہزبن جگو کھلا دو اگر ان کا پیٹ بھرا رہے گا تو وہ میری فوٹو تو لے ہی لیں گے کیونکہ وہ فوٹو لینا ویڈیو لینا میں بہت زیادہ کتراتے تو میرے یہ دہی سوف کرو اب خود کو بھی سوف کرو اور چلو ساتھ میں مل کر کھاؤ اور وہ تو کھانا شروع کر دی پر میں نے بولا نہیں پہلے میں تو ویڈیو لوں گی اور میں مہرین کو یہی ویڈیو پہنایا تھا جو کہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں ویڈیو میں تو میں نے مہرین پہ زیادہ مہنت نہیں کی اور یہی ڈریس وہ پہنی تھی اور سیم ٹو سیم میں نے اس کو اس طرح سہی تیار کیا تھا جو کہ آپ پہلے ویڈیو میں بھی دیکھ چکے ہیں جب میں نے اس کا فراؤک ویڈیو ویڈیو میں نے جب پہنی تھی سیم میرین ایسی دکھ رہی اور بخرید کے دن بھی ایسی دکھ رہی تھی تو کوشن فراؤک گھر میں رہنا تھا تو زیادہ میں نے فلوفی رس نہیں پہنیا تو یہاں پر میں ریڈی ہو چکی ہوں میں نے پہنا تھا تیل بلو کلر کی کرتی اور پہر 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 شلوار اور دوپٹا کے ساتھ اور ساتھ میں نے پہنا تھا اپنا جی آر دانو کی وچ جس کی ان بوکس اور ریویو میرے چینل پہ ڈلی بھی یہ وچ کتنے کی ہے اور یہ وچ مجھے کیسی لگی سب اس ویڈیو میں دیا ہوا ہے اور لنک بھی میں دیس کر دوں گی چاہے تو چک تیار ویار ہو لینے کے بعد میرے سر پہ پھر سے کام تھا کیونکہ ریلیٹیف کہاں سے آ گیا تھا مٹن تو میں سوچھے کہ کونہ جھٹ پر تھوڑے سے مٹن کا بریانی تو بنا ہی ڈال دی ہوں کیونکہ زیادہ تو تھا نہیں اور مٹن میرا ریڈی ہو گیا سب دلی کی سڑک اور لوگ کافی خوش تھے میں بھی خوش ہوں تو کیسا لگا میرا ولاغ نیچے کمنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں دلی دلی